سب سے پہلے میں مسافر لودی صاحب سے بھی ملتمیساں کیا اسٹیج دے تشریف لیاون مسافر لودی صاحب ایک متحرک شخصیت ان اٹلی سی تشریف لیا کے آئے ہیں پنجابی عدب دیو تے انہوں نے دستر سے تے اوئی سوائے دنال آپڑنگل کا سامنے راکس میں ایک باری بات ملتمیساں کے اختصار مالوز خاطر رکھیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سائے احمد علی پشاری دیکھ کہتا اس تو بات چھوٹی جی گل بات ایک منٹ دی ایک چھوٹے جی اعلان خی خالقہ تیری زمین ہوتے رنگا رنگ دی تیری خدائی وکھی خی خالقہ تیری زمین ہوتے رنگا رنگ دی تیری خدائی وکھی دل بخل بخیلی سے پرے وکھی شیشے وانگ کے یان دی سفائی وکھی دل بخل بخیلی سے پرے وکھی شیشے وانگ کے یان دی سفائی وکھی تے پری سایا دی چھنک چھنکار دس کے کدھرے گہی وکھی کدھرے آئی وکھی پری سایا دی چھنک چھنکار دس کے کدھرے گہی وکھی کدھرے آئی وکھی لطف کرم تیرا بے حساب سایا تیری شان شانے کبری آئی وکھی صوفی شورا میں ذکر کرنگا چے اللہ درسر مل نوی رحمانہ کہ لخکر درسر وی یک تنہائے آدمیت خب دولت ندی رحمانہ بدھ کے جوڑ کے سروزر و انسان ندی احمد علی سائی رحمت اللہ علیہ ہزاروی بزرگ بلے شاہ شاہ بدل لطیف بٹائی وارث شاہ شاہ حسین میاں محمد صاحب آفکھڑی شریف بابا فرید اے لوگ نے جڑے سانوں ایک ربچ بن سکتے میرے دوستو میں نو خوشی ہے میرے ایس اتھیان تھے منظر نکوی صاحب دا بڑا دخل ہے میں اتبار ہوں زلزلہ زدگان واسطے ریلیف لے کے آیا تھا تو میرے دوست فضلہ بہار ایس کے ٹریسلر صاحب انہ دی کاروالی محبوب صدا صاحب انہ سارے نے مل کے ایک رائٹر ریلیف کمیٹی بنائی تو میں نو ہدا انہیں کرتا در تھا کرتا اللہ پاک دے فضل دینال پونے دو ملین دے قریب کیش تین ٹرک سمان اور دو سو بندے دے اندر نکت کیش رہا ہے وہ اسی ونڈیا جا کے شمالی علاقہ جاچ بالا کوڑ چھو آیا سمیں ادھے وچ میرے سارے دوست اسلام آباد پنڈی دے جن نے وڑے وڑے رائٹر نے منظر نکوی صاحب نے بھی بڑا کام کیتا ہے اس سلسلے جو انہیں بھی دن رات ایک کر کے تے زلزلہ زدگان واسطے بڑی مدد کی تھی پاکستان تے میں آیا تھا اس کام واسطے تے فضل اللہ بہار صاحب تے تھرو منظر صاحب نے کیا بھی سباب نہ لائے ہیں اے دو تین کانفرنسہ نے تے یار تُو بھی دیوانے ہیں پنجابی جا دفدہ اللہ کا ہی زبانہ دیا دفدہ تے تو بھی اپنا جڑا نہ پیچ جائے دیوچ پیچ لے تے میں انہوں نے بھی شکر گزار رہا اور سب تو بڑا شکر گزار رہا توڑے کندارہ ہند کو بورڈ والے انہوں نے اس مسافرنوں پیتھے بلایا میں ایک شیر ہے کہ دو خلب دے نے پنڈاں پاکے مسوی صاحب دو خلب دے نے پنڈاں پاکے کچھ نہیں لبدا ونڈاں پاکے کچھ نہیں لبدا ونڈاں پاکے تے آ سینے دنال سینہ جوڑیے جند ود دیئے تھنڈاں پاکے تو اڈے اس علاقے دیکھ بندہ میں نے شیر یاد آیا ہے کہ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لے غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لے نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے تو دوستو دوستو بولیاں جو تو بولیاں مل رہی ہیں پھر بزرگ کہنے ہیں رنگا رنگ دی تیری خدائی وے کی اے رنگا رنگ دی تیری خدائی ہے اے رنگا رنگ دی بولیاں اے رنگا رنگ دے انسان اے رنگا رنگ دے جانور اے رنگا رنگ دے پہاڑ اے رنگا رنگ دے درخت اے رنگا رنگ دے زمین و آسمان اے رنگا رنگ دے پہاڑ چنار رنگا 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 صوفی بزرگ نے کیا ہے رنگا رنگ دی تیری خدای وے تھی میرے دوستو اٹلیتوں میں آکے جنا میں نو مان توڑے کندارا ہند کو بورڈنے دیتا ہے میرا خیال ہے کہ اپنی ترتیز میں ننا ماننی ملے ہونا ہے میں میں مبارک بات دینا ڈاکٹر زہور عوان صاحب نو میں مبارک بات دینا ڈاکٹر زہور عوان صاحب نو میں مبارک بات دینا ڈاکٹر زہور عوان صاحب نو مبارک بات دینا ڈاکٹر زہور عوان صاحب نو جس زبان نو اے ہو جے پتر ملن پتر نہیں پتر ملن او زبان کدی نہیں مار سکتی میں اس سٹیئی تے آج اعلان کرنا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میرے بھی کھڑک جائے خیال کا تیری زمین اتے میرے دوست نے کیا فیر سنو ایک واری خیال کا تیری زمین اتے رنگا رنگ دی تیری خدائی ویکی دل بخل بخیلی تھی پرے ویکھے اسی دلانو بخل تے بخیلی نلنی پرنا میں جی تھو اور شروع کیتی سی کہ رنگا رنگ دی دنیا ہے اسی ساری رنگت بامی محبت پہیچارے نلی قائم رہ سکتی ہے آؤ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے اے زبانہ جڑی ایک دوسرے نل رشتے رکھ دیئے نے اے زبانہ جڑی ایک دوسرے نل جوڑ رکھ دیئے نے اے زبانہ جڑی ایک دوسرے نل کوڑ مل گئی ہیں نے جس طرح اے زبانہ دے لفظ ایک دوسرے نل کوڑین ہے آؤ رال مل کے اسی بھی ایک دوسرے نل کوڑ مل جائیے اپنی اپنی علاقائی زبانہ دی ترقیت ترویج واسطے کام کریے میں آج ایک اعلان کرنا چاہنا ہوں کل جس میں میں اس کانفرنس چاہیا تھا اس تو ادھا کے انتہ باد میں اپنے کرتا درتا ساڑھے پیٹننٹ چیف لینڈنچ عبدالقیوم لودی صاحب نل میں گل کی تھی کہ جناب تو اسی ہر سال ایک پروگرام کر دے ہو میرے دوستانو یاد ہوئے گا پچھلے سال ایڈک جاندہ سال ہے جنوری چاسی پوری دنیا دے تری تو زیادہ ملکان چھو ایک اٹھ کر کے اسلام آباد چھو اسی ویلفر اورگنیزیشن آف اوورسید پاکستانی دے پلیٹ فارم تو ڈاکٹرز فلاسفر محقق عدیب شائر زندگی دے جتنے بھی شبہ جات نے جنہ جنہ لوکہ نے اپنے اپنے شو بچ کوئی نمائیہ کارکردگی دکھائی ہے او نو نو سی ہر سال دنیا دے بیشمار ملکان چھو آج تک ساڑھے ساتھ پروگرام ہو چکے نے پہلا پروگرام جڑا ہمسٹرڈیم ہویا ہے دوسرا پروگرام پیرس چھو ہے تیسرا پروگرام ریاض سعودی عرب چھو ہے چوتھا پروگرام روم جڑا جتھے میں نوکری کرنا جتھے میں زندگی دے چھبی ورے گزارے ہیں اوٹھے ہوئے ہے اس تو بعد اسلام آباد جو ہے میرا چونکہ بیسیکلی تعلق شہر اکبال نڑا ہے ایک پروگرام میں شہر اکبال جوی ریکویسٹ کر کے گھتے رہایا میں ایتھے اعلان کرنا جنوری آن والی چھ ہند کو زبانو عدب دے لکھاری سائنٹسٹ ڈاکٹر پنجی سوجوانانو اسی اسلام آباد کیپٹل صدقے انشاءاللہ رب العالمین دی میر بانینل انہوں نے اسی اعلیٰ ترینے وارڈ دے آنگے باقی ایک باقی ایک میں نظم لکھی ہے وہ مشاعرے جو سنا ہوں گا تو اڑیاں کھولن واسطے اسلام علیکم